اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاکدہ علمتن الحیات زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے مصطفیٰ سباعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من طبیعت المؤمن مؤمن کا مزاج سلاثن ہن من طبیعت المؤمن تین چیزیں مؤمن کے مزاج میں داخل ہوتی ہیں بات کی سچائی امانت کی ادائیگی نفس کی سخاوت من خلق المؤمن مؤمن کے اخلاق سلاثن ہن من خلق المؤمن تین چیزیں مؤمن کے اخلاق میں داخل ہیں الاغضاء عن الزلہ لغزش سے چشم پوشی کرنا کسی کی لغزش سے والعفو عند المقدرہ قابو پانے کے باوجود معاف کر دینا نجدت الصدیق دوست کی مدد کرنا معظیق ذات الید مال کی کمی کے باوجود حسن الخلق حسن اخلاق من اوٹی حسن الخلق لا علیہ ما فاتح من الدنیا جس کو حسن خلق کی نعمت مل گئی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے دنیا سے جو فوت ہو گیا ہو اس کے فوت ہونے کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا منافق منافق ایشا شخص ہے جس کا نفس اس کے لئے خود بے حیثیت ہے بقدر ما عظمت عندہو من فعتوہو حانت علیہ نفسوہو اس کا نفس بے حیثیت ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت فائدہ حاصل کر رہا ہوں لیکن ویتنا ہی وہ بے حیثیت ہوتا رہتا ہے منافق یہ ایک ڈرامے کا ممثل ہے وہ تمثیل کرنے والا ہے اور بس کس وہ جھوٹ جیسے وہ ڈراما کرنے والا صرف جھوٹ ہوتا ہے وَلَيْسَ لَهُ تَقْدِيرُ الْمُتَفَرِّجِينَ لیکن وہ تو مشاہدین کی خوشی حاصل کرتا ہے ان کی عزت حاصل کرتا ہے اس کو وہ بھی نہیں ملتی ہے متفرجین مطلب تفریح کرنے والے لوگ اعتذار قِيلَ لِقْخَطِيبٍ مُنَافِقٍ ایک منافق خطیب سے کہا گیا ہر حاکم کے ساتھ کیوں رنگ بدل کے تم ہو جاتے ہو جو حاکم آتا ہے اسی کی پارٹی میں چلے جاتے ہو اسی کا گانا گانے لگتے ہو تو کہنے لگا حَقَدَا خَلَقُ اللَّهُ الْخَلْقَ مُتَقْلِبًا دل کو اللہ نے بدلنے والا ہی بنایا ہے تو ایک حالت پہ رہنا وہ اللہ کے ارادے کے مخالف ہے معاشرے کی سزا اللہ تعالیٰ معصیت پر سزا دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت کے پہلے ہیں اور معاشرے کی سزا معاشرے کو سزا جس میں ظلم پھیل جائے یہ ہے کہ شریر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے ظالموں کو جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیاشوں کو حکم دیتے ہیں وہ فسق کرتے ہیں یعنی دھیلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو فسق کرتے ہیں دھیل دے دیتے ہیں تو فسق کرتے ہیں تو بات صادق آجاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہی ہو رہا ہے نا آج کرم پر ظالم لوگ مقرر ہیں پوری دنیا پر ظالم لوگ عاوی ہیں ہر جگہ ظالم لوگ بدماش لوگ مسلط ہیں یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيُّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِينَ